سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل تاکہ آپ کو لیٹیس انفرمیشن مل سکے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے تحسین جعوید and you are watching pj's chanel دوستو ہم کافی ٹائم سے ایریس کے اوپر بات کر رہے تھے اور سب اس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں ہم اس کی طرف بات کر رہے تھے دوستو آج میں ایک اور انٹریسٹنگ ٹاپک کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں جواسکرپ کے اندر جو کہ بہت ہی زیادہ use ہو رہا ہے آج کے زمانے میں دوستو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ کا جو لیپ ٹاپ کی ایکچوال ٹائمیگ ہے وہ 2009 میں یا 2008 میں چلیئے جیسے کہ آپ کا جو ٹائمیگ ہے وہ 2019 میں پر ابھی گیوین ہے تو یہ 2019 سے ہٹ کر 2012 پر چلی جائے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنا گوگل کھولنے کی کوشش کروں گوگل سرچ انگین تو وہ نہیں کھلتا وہ بولتا ہے کہ آپ کی کلوک ٹائمیگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کائنڈلی آپ کی کلوک ٹائمیگ پہلے صحیح کر لو پھر اس کے بعد آپ نے وہ کھولنا ہے تو ہمارے پر یہ کس طریقے سے ہوا کس طریقے سے ہمارے پر گوگل کی ویب سائٹ نے یہ سیمز کیا کہ ہمارے جو لیپ ٹاک کی یا ہمارے جو کمپیٹر کی کلوک ٹائمیگ ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے دوستوں کہ ہمارے پاس جاوہ اسٹیپ کے اندر ایک پری ڈیفائن فنکشن ہوتا ہے ڈیٹ نام کا جس کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہوا ہوتا ہے اپنے گوگل پر کہ جو اپنے یوزر کو بتاتا ہے کہ آپ کی یہ چیز صحیح نہیں ہے آپ اس کو صحیح کر لو اور جیسی وہ ایکچوال گوگل کی جو ٹائمیگ ہے اس سے میچ کرتا ہے آپ کی دیکسٹوپ کی ٹائمیگ تو وہ آپ کے جو گوگل ہے اس کو ویلڈ کر دیتا ہے اس کو اپن کر دیتا ہے آپ کی گوگل سرچ انجن کو تو یہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں دوستوں کہ ہم کس طریقے سے پہچاننے کہ ہمارے جو لیپ ٹاپ ہے اس کی ایکچوال ٹائمیگ کیا ہے وہ ہمیں ہمارے ویب سائٹ پر پتہ چل جائے اس کو نیچے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے وہ یہاں پر ایک آسانی سے ہم یہاں پر لگا لیں اور وہ دیکھ سکتے تو ہم وہ دیکھیں کس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنا سب لائم ٹیکس ایڈیٹر کھولتا ہوں یہاں پر میں نے آلریڈی ایرے کے بارے میں کافی سارے انفرومیٹر چیزیں بتائیں تھیں میں کیا کرتا ہوں سب کو ڈیڈٹ کرتا ہوں اور بارڈی کے اندر مجھے سکرپ ٹیگ لگانا ہے سکرپٹ جاوہ سکرپٹ اور یہاں پر مجھے ایک ویریبل دیفائن کرنا پڑے گا جہاں پر میں اس ڈیٹ کی ویلیو کو میں سٹور کرواؤں گا وار dates is equal to date semi column یہ اور semi colon یہ ہمارے پاس ہوگیا ایک ویریبل میں سٹور date اور اس کو میں document write سے call out کرواؤں گا save کروائے میں ریفریش کیا اور یہ ہمارے پاس date آگئی یہ ہمارے پاس time آگیا gsm 5 plus 5 یہ ہو گیا پاکستان standard time یہ ہمارے پر date and time information آگئی اب میں یہاں پہ restriction لگاتا ہوں کہ اگر میرا جو actual date ہے یعنی کہ میری میرے پاس date given ہے اور user میرے website کو کھولے گا اس کی date جو ہے دونے match کر جاتی ہے تب تم ایک particular کام کرو اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ ایک particular کام کرو کس طریقے سے میں کروں گا میں if conditions اس پہ لگا کر آپ دکھاؤں گا کہ میں کروں گا کہ if dates is equal to date تو آپ نے کیا کرنا ہے document نہیں تو میں alert message show کرو آتا alert your date and time is up to date else میں کیا کروں گا میں else میں کرتا ہوں کہ alert timing error semicolon اور میں اس کو چلا ہوں ابھی your date and time is up to date میرے پاس آیا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میرا جو actual date ہے اور میں نے جو function وہا پہ لگا ہوا ہے دونوں پہ ایک similarity ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں اب یہاں پہ کروں گا میں ایک اور variable بناتا ہوں یہاں پر war date is equal to my date semicolon اور یہاں پہ میں کرتا ہوں کہ date is equal to date تو ہمارے پاس یہ لگا دو otherwise else timing error اس طریقے timing error ہمارے پاس آمی اس کی واجہ کیا ہے دوستو کہ میرا جو user ہے اس کا actual date ہے وہ اس کے جو given variable date ہے اس سے match نہیں کر رہا تو اس نے یہ error دی ہے دوستو اس طریقے سے ہم اور بھی سارے کام کر سکتے ہیں جوا اس کے اندر وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے میں javascript بیس تیوٹوریل سہ جہاں جو آپ کو لے کے چلتا ہے پروفیشنل لیزم کی طرف اور یہ پروفیشنل لیزم کا کام ہے تو ہم وہ پڑھنگے اور اگر آپ کو یہ پڑھنا ہے تو اس کی لنک آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے پڑھنگے